ایک بچے کا نام ایک لڑکے کا نام تھا اسلام اسلام نام تھا ابھی وہ جلسہ میں ایوے کیا تھا پیچھے سوچ رہا تھا کہاں بیٹھیں گے تو حضرت تقریر کر رہے تھے ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے بولی ارے بھول مولی صاحب کرنے جانا ہو مولی صاحب مولی صاحب نام جانا ہو پیچھے نہیں بیٹھا وہ آکے بیچ میں بیٹھا کچھ در کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگوں اسلام ابھی بھی پیچھے وہ بیچ سے اٹھ کے آگے بیٹھا لاشٹ میں حضرت بولے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے تو نوجوان کھڑا ہوگی حضرت کو بولا آپ کہاں بیٹھیں گے آپ کا موں میں بیٹھیں گے نوجوانوں جلسہ میں آئے ہو کچھ لے کر جانا ایک ہانے اسے جو کچھو نہیں ہے جاوو انشاءاللہ کچھو نہیں ہے جاوو انشاءاللہ کتنے لوگ تیارہ حضرت انشاءاللہ لے کر جائیں گے کیا لے کر جائیں گے حلوہ پوری آہ انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے کیا لے کر جائیں گے دیکھو کڑاکی کی ٹھنڈ ہے الحمدللہ کلاس میں استاز نے بچے سے پوچھا رہے بتاتا ہے ڈنڈا اور انڈا کی فرق چاہتا ہے ڈنڈا ارے بولو بھئی ڈنڈا اور انڈا میں پوچھا کہ ڈنڈا اور انڈا میں کیا فرق ہے تیiner بچہ بولا کوئی فرق نہیں ہے بولا کرنے فرق نہیں ہے بولا دونوں کا ایک کام ہے تو ٹیچر پوچھا کہ دونوں کا ایک کام کیسے ہے تو بچہ بولا کہ انڈا کھانیز بھی بدنگرم ہوتا ہے بات تو صحیحیٰ بولا کڑاکے کی ٹھنڈ ہے نرم بستروں کو چھوڑ کر گرم بستروں کو چھوڑ کر لہاف و رضائی کو چھوڑ کر الحمدللہ نین کی قربانی کر کے آپ یہاں پر آئے ہو قربان جاؤ اللہ آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو بتائیے ہماری ماں بہنیں بھی بہت ساری آئی ہیں میری ماں بہنوں خدا کے واسطے اگر اللہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے آئی ہو تو خدا کے واسطے تمہارا بات نہیں قربو بات نہیں کرنا ہے آپ کے لئے بھی میں تقریر کروں گا ماں بہنوں کے لئے چار باتیں چاٹے کاج آج ہے چاٹے کاج کو رہے نو دنیا تے چاٹے کاج کو رہے نو جنتے راتہ دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنتے داخل ہوئی جاؤ سبحان اللہ بولے دو کئے کام ہے ارے کئے کام کرنا ہے پہلا کام جھارو لگانا جھارو لگانا پہلا کام کیا ہے ہم بولیں گے چار باتیں میری ماں بہنوں بیٹھ جاؤ بڑا اچھا عمل ہے الحمدللہ بڑا آسان عمل ہے بڑا آسان عمل ہے ہم آپ کے لئے تقریر کریں گے بس خدا کے واسطے آپ لوگ بات مت کیجئے گا آجا گھر میں مرد کو جھارو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے بولو بھائے میری ماں بہنیں سوچ رہے ہوں گے کہ مولی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑیا آگیا گوندھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے بولو چاہیے تو کل سے جھارو بھی لگانا ہے آٹا بھی گوننا ہے ہماری ماں بہنیں آرام کرے گے آجا بیوی کی تاریف کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے چاہیے بیوی کی تاریف کرنے میں بھی سواب ہے بیوی کی تاریف کرنے میں بھی سواب ہے حدیث میں ہے بیوی کی کبھی تاریف کر دیا کرو اس سے محبت بڑھے گی ایک بی بی بولی تیمور سے کتنا محبت کرو تو شوہر بولا تیفال تو بات نہیں کر کامیر بات کر بولا نی نی بولنی بولنی تیمور سے پیار نہیں کرو تو شوہر بولا کہ کیلہ باتی نہیں یعنی کام کور نہیں تو شوہر بولا تیمور سے کتے محبت کرو تو بی بی بولی کہ ہم آپ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں بے انتہا محبت کرتے ہیں تیمور سے محبت کرو تو اس کا شوہر بولا کہ دیکھو ہم تمہاری محبت میں پاگل ہیں تو اس کی بی بی بولی تیمور محبتت پاگل چھی جو دیمی مورے جائی تی دوسری بیہار نہیں کرو تو شوہر بولا پاگل کی چھو کروا سکو نوجوانوں بی بی کی کبھی تاریف کر دیا کرو مسجد میں جمعہ کے دن امام صاحب نے تقریر کیا لوگوں بی بی کی تاریف کبھی کر دیا کرو بی بی کی تاریف کرنے میں سواب ہے ایک نوجوان تقریر سنا جمعہ کے نماز پڑھا گھر آیا بولا منعرمہ کھانا دے بی بی کھانا لگا دی ایک لکمہ کھایا بولا سبحان اللہ دوسرا لکمہ کھایا بولا الحمدللہ تیسرا لکمہ کھایا بولا ماشاءاللہ چوتھا لکمہ کھایا بولا مرمہ کی کھانا بنا مرمن کرو اس کی بی بی سنتی رہی سنتی رہی بیلنا جانے نا جو روٹی بیلتے ہیں بیلنا لی پیچھے سائی ماری سر پہ کھٹا بولی رہے بابا بی بی بولی بیس سال ہو گئے میری شادی کو آج تک میری تاریخ نہیں کی آج پڑوسی کیاں سے دال لے کر آئے ہیں تو تاریخ نہیں تھک رہی ہے اتنا بیلنا مالیں گے سر کا پالے اڑا دیں گا کبھی اپنی بی بی کی تاریخ کر دیا کرو قربان جاؤ نوجوانوں گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا ہے گھر صرف دولت سے نہیں چلتا ہے گھر صرف سونا چاندی سے نہیں چلتا ہے گھر تو اچھے اخلاق سے چلتا ہے بی بی بھی چاہتی ہے جو بے انتہا اپنے ماں کو چھوڑ کر باپ کو چھوڑ کر بھائی کو چھوڑ کر اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر خاندان کو چھوڑ کر اللہ اکبر کبیرہ تیرے گھر میں وہ آئی ہے صرف تیری محبت کے لیے وہ آئی ہے تیری محبت میں سب کو چھوڑ دیا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی بے انتہا اپنی بی بی سے محبت کرو تاکہ اس کی دلجوئی ہو اس کی طبیعت بحال ہو وہ بھی تو سمجھے کہ ہم سب کو چھوڑے ہیں لیکن میرا شوہر میرے لیے تیار انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی بی بی سے محبت کرو انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہو الحمدللہ بچہ سا بھی ہاتھ اٹھا رہا یہ بھی تو کل جوان ہوگا یہ بھی تو کل جوان ہوگا یہ بھی تو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا اب بھائی نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا ایک بات یاد رکھنا شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو اور جس میں سب سے کم مہر ہو قربان جوان تو اس لیے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا نو جوانو اگر نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے نکاح مسجد میں کرو گے الحمدللہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک اور سالے پیدا ہوگا جو بچہ پیدا ہوگا وہ فرما پردار ہوگا جو بچہ پیدا ہوگا وہ حافظِ قرآن ہوگا جو بچہ پیدا ہوگا وہ عالمِ دین ہوگا اور نبی کے سنت کے خلاف اگر شادی کروگے نکاح کروگے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ گنگا ہوگا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہرا ہوگا جو بچہ پیدا ہوگا وہ اندھا ہوگا وہی بچہ نافرمان ہوگا جب تم بڑھوا ہو جاؤگے یہی بچہ کھٹا میں بہن کے لاتھی لگے مارے گا اسی لیے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو نکاح مسجد میں کرنا الحمدللہ سمب الحمدللہ اچھا شادی میں ادھر ڈی جے بھیجے بجتا ہے کیا بجتا ہے بجتا ہے توبہ کرو نوجوانوں ادھر جہج جہج چلتا ہے جہج چلتا ہے جہج میں ہی لیتے ہوئی توبہ کرو نوجوانوں جہج مانگ کر لینا حرام ہے جو جہج مانگ کر لیتا ہے اس کا نام انٹرنیشنل فقیر ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا اے نوجوانوں سنو ایک بات بتاؤ مجھے شراب پینا کیا ہے حرام ہے چوری کرنا کیا ہے زنا کرنا کیا ہے سود کھانا کیا ہے اب مانگ کر جہج دینا بولو یہاں کو سوا دے جہج کا جو پرتہ ہے جو رسم ہے جو رواج ہے مذہب اسلام میں نہیں تھا یہ تو چند سالوں سے مذہب اسلام کے اندر میں یہ رواج یہ رسم داخل ہوا پہلے نہیں تھا پہلے یہ رسم نہیں تھا یہ رواج نہیں تھا سعودی عربیہ میں ابھی بھی لڑکا اگر شادی کرے گا تو لڑکی کو جہج دینا پڑے گا وہاں لڑکی والے کو پیسہ دینا پڑے گا آپ کو کئی کئی سو ریال دینا پڑتا ہے جب لڑکی تیار ہو جائے گی اجازت ملے گی تب نکاح ہوگا یہاں اُلٹے ہیں اُلٹے لڑکیے کو دو اب بارات اے بارات اس کارگیوں بھر بھر کی جاتا اچھا کتنا آدمی تو بابر باب کی بارات میں آج دین میں جانا ہے وہ صبح سے ناستہ کھانا چھوڑ دیتا ہے بولا پیٹ کھالی رکھو وہاں کھانا کتنا آدمی جیب میں ٹیبلیٹ لے کے رہتا ہے ہجما ٹیبلیٹ مار ڈکار مار کے کھاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کئی مہینے سے یہ بھوکا تھا لڑکی والے کیاں کھانا صحیح ہے بولو بھئی کھانا صحیح ہے کسی کتاب میں ہے کسی کتاب میں ہے تو دکھا دیئے ہم کو میں آپ کو غلام بن جاؤں گا اگر کسی کتاب میں ہو کی پیٹی والے کی ہاں کھانا کھانا صحیح ہے کوئی مائی کلال دکھا دے میں اس کا غلام ہو جاؤں گا نہیں آپ کو شادی کرنی ہے دو چار آدمی پانچ آدمی آپ جائیے لڑکی والے کی ہاں نکاح پڑیے لڑکی کا ہاتھ پکڑیے گھر لے کر آئی آپ ولیمہ کرنا سنت ہے اب ہزاروں کو کھلاؤ ہزاروں لوگوں کو دو ہزار پانچ ہزار آدمی کو کھلاؤ ولیمہ کرنا سنت ہے ولیمہ کا کھانا کھانا سواب ہے تو اگر اللہ نے توفیق دیا تو یہ بیٹے والے کی ہاں کھانا یہ صحیح ہے بیٹی والے کی ہاں کھانا صحیح نہیں لیکن یہاں الٹے ہیں یہاں الٹے ہیں ہر طرف سے بیٹی والے کو قربان کرو اتنا قربان کرو کہ وہ اولٹ کر کے بہنس ہو جائے مسلمانوں ہم کہاں چلے گئے نوجوانوں تم کہاں چلے گئے ہمارے نوجوانوں کو فکر نہیں ہے کہ بھی ہندوستان میں کیا کیا چل رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے تمہیں پتا ہے پتا نہیں ہوگا مسجدیں جا رہی ہے ہاتھوں سے خبر ہے مسجدیں نکل رہی ہے ہاتھوں سے آٹھ سو مدرسے میں تالے لگ گئے آسام میں نیوز پڑھو پیپر پڑھو اخبار پڑھو فیس بک میں صرف وہی دیکھتے ہو وہی کیا اور ہو کچھ ہوئے اسے اے یہاں تو عالم یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ ابھی رام مندیر بنا رام مندیر بنا بھائی بھائی معلوم ہے اس کا چندہ ہوا سہیتیس سو کڑو روپیہ چندہ ہوا کتنا چندہ ہوا سہیتیس سو کڑو یہاں ہم لوگ مدرسہ مسجد کا چندہ کی بات آ جائے تو ایسے کرے گا جہاں چندے کی بات آ گئی نہ نہیں مر جاتی بیہا کرے گا بیس ہزار مندیجے کرے گا بیس ہزار مندیجے کرے گا اور ڈیجے ابھی کا ڈیجے ایسا ہے اللہ رحم فرمائے باپ رباب ایسا ڈیجے بجتا ہے کہ بڑھوہا بھی ناچنے لگے ہاں دل بابو نوجوانوں جگہ خواب غفلت سے اٹھو تمہارا مقام کچھ اور ہے تم اپنے وقار کو سمجھو تم اپنے مرتبے کو سمجھو تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ابھی کا زمانہ ابھی کا دور ایسا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر لڑکے کے پاس میں کم سے کم دو لڑکی تین لڑکی کا پھون نمبر رہے گا زہر میں اس کو بولے گا ہاں پھتکی ہائے تیرا خوف اثر میں بولے گا ہاں بجنی ایتی ٹھیک چیز نا بائے رکھو مغرب میں تیسری کو بولے گا ٹاٹا آئے شام چوتھی کو بولے گا آئی لیو فرصت اس کو موبائل سے فرصت ملے تب تو اس کو موبائل سے یہی سب سے فرصت ملے تب تو یہ نیوز پڑھے گا کہ ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے اسے خبر پڑھنے کی فرصت کہا ہے نیوز پڑھنے کا نیوز پڑھنے نیوز دیکھنے کا فرصت کہا ہے اسے مسجد اور مدرسے کی خبر کہا ہے ہم کہتے ہیں یہ سب مت کرو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں اپنے دامن کو پاک رکھو تم پاک دامن رہوگے انشاءاللہ جب بیہا کروگے شادی کروگے نا تو پاک بی بی ملے گی پاک رہوگے تو کیا ملے گی پاک بی بی ملے گی اپنے دامن کو پاک رکھو پاک مردوں کے لیے اللہ نے پاک بی بی رکھا ہے اور اپنے دامن کو اگر نا پاک کروگے تو پاک دامن بی بی نہیں مل سکتا آج کل تو عالم یہ ہے ہمارے نوجوانوں کو کس کو سمجھائے جائے جائے ارے کسی کی بہو بیٹی کو تاک جھانٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر مانگے اللہ نے کہا کہ مومنوں جب راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو نیچے دیکھ کر چلو یہ وہ نہیں نگاہوں کو نیچے رکھو ہاں راستے میں چلے ہیں کسی عورت پہ نظر پڑ گئی لڑکی پہ نظر پڑ گئی تو حکم یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ فوراں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور ہم تو یہ کہتے ہیں اے نوجوانوں اے میرے بچوں الحمدللہ سمب الحمدللہ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے اس سے آسان طریقہ کیا ہوگا لڑکی پسند ہے تو پیغام بھیج کر نکاہ کر لو سواب ہی سواب ہے اس لئے نوجوانوں اپنے دامن کو پاک رکھو اللہ پاک بی بی عطا فرمائے گا اور ایک بات ذہن میں رکھو تم کسی کی بہو بیٹی کو بہن کو بری نظر سے دیکھو گے تمہاری بھی بہو بیٹی بہن بری نظر سے نہیں بچ سکتی ایک بڑھا آدمی تھا مزدور آدمی تھا بڑھا ہو گیا وہ منڈی میں جاتا تھا مزدوری کرنے نا تو کوئی آدمی اس کو مزدوری نہیں لے جاتا تھا بڑھا آدمی جی کی کام کربے ہی کھالی کھا بے کاجنی کربے کوئی لے کے نہیں جاتا تھا بچارہ شام تک رہتا تھا منڈی میں شام کو کھالی ہاتھ گھر آیا تو بی 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 بولی کیا ہوا کچھ پیسے لائے تو بڑھے نے کہا کہ میں کیا کروں میں منڈی میں جاتا ہوں کہ شاید کوئی مجھے لے کر جائے لیکن شام ہو گئی کسی نے مجھے نہیں پوچھا اب ہفتو دن گزر گئے اب بھئی گھر میں خرچے خرچے چلانا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ ہے ایک جوان بیٹی ہے ایک جوان بیٹی ہے بڑھے کا چولا نہیں جلنا چولا نہیں جلنا پڑوسی سے لے کر جو کھانا تھا کھا لیا ادھار لے کر گھر چلانا تھا چلا لیا اب کوئی راستہ نہیں ہے چولا بند ہو گیا تین دن ہو گئے یہ چھوٹا چھوٹا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے بھوک سے باپ کے آنکھوں میں آسو ہے یہ جوان بیٹی کو برداشت نہیں ہوا جوان بیٹی کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے جیتے جی میرا بھائی بھوک سے مر جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی یہ جوانی کس دن کام آئی گی یہ جوانی کس دن کام آئی گی یہ لڑکی صبح اڑتی ہے تیار ہوتی ہے اپنی ماں سے اجازت لیتی ہے اے ماں تُو اجازت دے دے میں ایک سہلی سے ملنے جا رہی ہوں شام تک آؤں گا ماں نے اجازت دے دی یہ لڑکی چلی گئی وہ بازار گئی بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو گئی کہ شاید کوئی نوجوان ادھر سے گزرے گا اس کی نظر ہمارے چہرے پہ پر جائے شاید وہ نوجوان ہم پر آشک ہو جائے یا مجھے گناہوں کی دعوت دے دے کچھ پیسے مجھے مل جائیں گے میں گناہ کر لوں گی تاکہ میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے تاکہ بڑھی ماں کا پیٹ بھر جائے جب میرے بڑھے باپ کا پیٹ بھر جائے جانتے ہو نوجوان یہ سچا باقیہ میں سنا رہا ہوں کوئی قصہ نہیں ہے وہ لڑکی بن سور کر صبح سے لے کر شام تک بازار کے چوراہے پہ کھڑی رہی لیکن کسی نوجوان نے نگاہ اٹھا کر اس کے طرف نہیں دیکھا شام تک وہ لڑکی کھڑی رہی کسی نوجوان نے نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کے طرف نہیں دیکھا شام ہو گئی اندیرہ ہوا یہ لڑکی دبے قدم اپنے گھر آئی ماں انتظار کر رہی تھی باپ پریشان ہو رہا تھا کہ میری جوان بیٹی کہاں چلی گئی اب تک نہیں آئی جیسے وہ بیٹی گھر کے اندر میں داخل ہوتی ہے تو ماں پوچھتی ہے تڑپ کر میرے لال میرے کلیجے کے ٹکڑا کہاں رہ گئی اتنی دیر بیٹی کے آنکھوں سے آسو آ گیا بیٹی کہتی ہے کہ ماں چھوٹے بھائی کی بھوک مجھ سے دیکھی نہ گئی بوڑے باپ کی بھوک مجھ سے دیکھی نہ گئی میں تو گئی تھی گناہ کرنے کے لیے یہ جوانی کس دن کام آئے گی میں اپنی جوانی پیچ کر اپنے بھائیوں کی پیٹ بھر لیتی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ قدم اٹھایا کیوں تم غیروں کے سامنے کیوں گئے لیکن بیٹی کہتی ہے کہ اببا جان سنو تو صحیح مئی سے رادے سے تو گئی تھی بازار کے چوراہے پہ صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی لوگ آتے رہے جاتے رہے نوجوان مرد آتا رہا جاتا رہا لیکن اببا حضور صبح سے لے کر شام تک کسی نے بھی میری اوپر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تو باپ روتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بیٹی تمہیں کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے تیرے باپ نے تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو بھلا کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے اس لئے نوجوانوں پربان جاؤ اپنے نگاہوں کو بچاؤ اپنے نگاہوں کو بچاؤ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو اپنے پاک دامن رہو انشاءاللہ پاک دامن رہو گے تمہارے اندر میں تقوی پیدا ہوگا جب تقوی پیدا ہوگا اللہ جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا جللہ جنت کے اندر میں انعام عطا فرمائے گا انشاءاللہ جنت میں جائیں گے بھائی جائیں گے کتنے لوگ جائیں گے حضرت انشاءاللہ بڑھا لوگ جنت میں نہیں جائے گا بڑھا بڑھیا نہیں جائے گا بڑھے لوگ سوچ رہے ہوں گے کی بلومیاں یا مینا مات پڑھوی قرآن پڑھوی روزارہ کوئی مہنی ہاں بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن بوڑھا بن کر نہیں اللہ جوان بنائے گا جنوان بنا کر اللہ جنت کے اندر میں داخل کرے گا سبحان اللہ بولتا ماشاءاللہ بڑی تیجی کے ساتھ وقت کی قلت ہے الحمدللہ سم الحمدللہ میں کچھ پیغام ہے قرآن کا نوجوانوں سنو سنو نوجوانوں تین بچوں کی دستار بندی ہے تین بچوں کی اچھا بہت سارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت سارے بچے یہاں پر مدرسے کے میرے بیٹھے ہیں یہ معصوم بچہ ہے یہ جنتی بچہ ہے یہ جنتی ہے ہر بچہ جنتی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جنتی ہے بچہ چاہے یہودی کا ہو بچہ چاہے نصرانی کا ہو بچہ چاہے ہندو کا ہو بچہ چاہے مسلمان کا ہو جو بچہ ہے وہ جنتی ہے یہی بچے ہمارے مدرسے کے اے مارے مدرسے کے بچے اے بچہ چاہے مدرسے کے بچے